السلام علیکم دوستو آج کوئی بہت زیادہ دھماکہ خیز خبر کے حوالے سے آپ سے مخاطب نہیں ہوں بلکہ یہ میں سوچ رہا تھا کہ مارچ کا مہینہ کیوں پاکستان کے لیے اہمیت رکھتا ہے مارچی کے مہینے میں کافی بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے ہیں اور اسی حوالے سے اس کو کہا جاتا تھا کہ The Ides of March اب اسی مہینے میں چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے ایک خط لکھا اور بڑے واضح طور پر ایک لحاظ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے ایک بقاوت ہوئی اور اس میں بقاوت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے مل کے سپریم جوڈیشنل کانسل کو لکھا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے مختلف ذرائع سے آئے سائے اور دوسرے خفیہ ادارے دباؤ ڈالتے ہیں رشتہ داروں کے ذریعے بھی اور بعض مواقع پہ بعض کیسز میں ان کی رہائش گاؤں سے بیڈروم سے خفیہ کیمرے بھی برامد ہوئے اور اس طرح ایک بھوچال سا آ گیا پہلی مرتبہ گزشتہ ایک سال کے دوران استماعی طور پہ چھے ججوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اس لحاظ سے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو بھی خاصی مشکل میں ڈال دیا کیونکہ وہ ہمیشہ سے عدلیہ کی آزادی کا بھرم بھرتے رہے ہیں اور انہوں نے دو دن پہلے وزیر عظم کے ساتھ ملاقات میں بھی یہ کہا تھا کہ عدلیہ کے کام کاج میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی قبل اس کی تفصیل میں جائیں ایک اور واقعہ مارچ نو مارچ دوہزار ساتھ کو ہوا تھا اور وہ تھا جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری کو ڈسمس کر دیا تھا ڈسمس کیوں کیا تھا وہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد تو بالکل ایک نئی تحریک بنی وہ کلا کی تحریک چلی اور پھر مارچ دوہزار نو میں ان تمام ساٹھ ججوں کو بحال کرنا پڑا جنہیں جنرل پرویز مشرف نے بیق جنبش کلم ڈسمس کر دیا تھا اور ان کو کئی کئی مہینے تک ان لوگوں کو زیر حراست بھی رکھا گیا عملا کیونکہ ان کو گھروں پر پابند کر دیا گیا تھا تو جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط کی بات ہے اس حوالے سے جب وزیر عظم اور چیف جسٹس کازی فائزر کی ملاقات ہوئی اپنے رفقہ کے ہمراہ تو اس میں کازی فائزر صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا کہ ہمیں عدلیہ کے معاملات میں اگزیکیٹیو یعنی حکومت کی مداخلت برداشت نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ اسی اگزیکیٹیو نے آج یعنی جمعہ ہفتے کے روز سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کو اس کمیشن کا انچارج مقرر کر دیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط میں درج شکایات اور الزامات کی تفتیش کرے گا اب یہاں پہ قابل ذکر باتی ہے کہ اس سے پہلے شاید خاکان عباسی نے بطور وزیراعظم چیف جسٹس ساکب نصار سے ملاقات کی تھی اس کے بعد سابق وزیراعظم امران خان اور چیف جسٹس ساکب نصار کی ملاقات ہوئی تھی وہ اتفاقا کسی سیمینار کے موقع پہ تھی لیکن شہبان شریف اور کازی فائزی صاحب کی ملاقات اتفاقا نہیں تھی بڑے تمتراک کے ساتھ وزیراعظم سپریم کورٹ گئے اور معاملات ہے کہ جس کے نتیجے میں اب جناب وہ ایک ایک رکنی کمیشن بن گیا ہے تصدق حسین جیلانی اس کے سربراہ ہیں اور پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہاں پہ کمیشن بن جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹی پاؤ یعنی اب بھول جائیں کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی برامت ہوگا کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے کمیشن بنے تھے حمود ورحمان کمیشن جس کا تعلق تھا انیس سو اکھتر کے واقعات سے مشرق پاکستان کے علیہ دونے سے پھر میمو گیٹ کمیشن بنیا تھا پھر کوئٹا کمیشن بنا آرمی پبلک سکول پہ حملہ جو دوہزار چودہ دسمبر میں ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی کمیشن بنا پھر آڈیو لیکس کمیشن بنا تھا جو اس میں کچھ ججز انوال تھے پھر ہیبٹ آباد پہ امریکہ نے جو حملہ کیا اسامہ بن لادن کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہمارنے کے لیے اس میں بھی ایک کمیشن بنا تھا فیض آباد دھرنا کمیشن بھی بنا تھا جس کے حوالے سے پھر قاضی فیضی صاحب نے ایک بڑا زوردست قسم کا فیصلہ بھی دیا تھا اب جناب یہ ججز خط کمیشن بن گیا ہے تصدق جلانی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کمیشن میں سے یہ کیا نکال پائیں گے لیکن اتفاق ہے کہ اسی مہینے میں دوہزار سات میں کس طرح افتخار چودری صاحب کو ایوان صدر میں رابل پینڈی میں بلائیا گیا اور انہیں صدر پرویز مشرف کی دوسری مرتبہ صدارتی عہدے کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اس پر افتخار چودری صاحب نے انکار کیا تو تقریباً پانچ گھنٹے ان کو پھر ایک لحاظ سے زیر حراست رکھا گیا گھر ان کو بھیجا گیا باقاعدہ ایسکارٹ کی صورت میں یعنی ان کو ایک قیدی کی صورت میں اور اسی دوران جسٹس جاوید اقبال جو تھے اس وقت تک تیسرے نمبر پہ سینئر موسٹ جج تھے ان سے پھر حلف اٹھوایا گیا انہیں چیف جسٹس بنا دیا گیا وہ پھر تقریباً ایک سال تک چیف جسٹس رہے افتخار چودری اور باقی جو ساٹھ جج تھے جو ان کے ہم خیال تھے جن سب کو صدر پرویز مشرف نے عمل انڈیسمس کر دیا تھا اور افتخار چودری صاحب کے خلاب بھی پرویز مشرف نے سپریم جیوریشل کاؤنسل میں مختلف الزامات لگا کر ایک ریفرنس بھیجا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ان الزامات کا جواب دیں تو افتخار چودری نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ آپ نے جو کرنے کر لیں میں ان الزامات کو نہیں مانتا تو اس کے بات ظاہر ہے پھر سوہ سال تک ایک تحریک بھی چلی اور پھر جنرل اشفاق قیانی اور ان کی بیسیکلی مداخلت سے پھر افتخار چودری اور باقی جو انسٹھ جج تھے وہ بحال ہوئے اور اس طرح وہ جو ایک تحریک چلی اس وقت تو اس نے پھر اس ملک میں وقلہ کو بھی بڑی غیر معمولی طاقت بخش دی اور اس کے نتیجے میں کافی عرصے تک ہم نے دیکھا کہ وقلہ مختلف ڈسٹرٹ باز میں بھی کافی اکلحاظ سے بدماشی کا بھی مظاہرہ کرتے رہے لیکن اب کچھ عرصے سے وہ تھوڑا سا وہ جو ان کا روب دب دبا تھا تھوڑا سا وہ کم ہوا ہے لیکن بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی تھی وقلہ تحریک سے جو شروع ہوئی تھی افتخار چودری کی بحالی کے لیے اس نے ایک بالکل نیگٹیو رنگ اختیار کر لیا تھا اور جہاں جہاں بھی ہم کچہری میں بارز میں جاتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ وکیل جو کالے کوٹ ہیں انہوں نے اس کو بلکہ سیاہ کوٹ گردی بھی کہا جاتا تھا وقلہ گردی بھی کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی منمانی شرائط پہ کام کرتے تھے جہاں جو ان کا دل آتا تھا کرتے تھے وہ ظاہر ہے سب نے نہیں کیا یہ لیکن یہ وہ جو میڈل میٹ کریئر کے لوگ ہیں نسبتا نوجوان جذباتی ہوتا ان کا خیال تھا کہ ان کو بہت زیادہ پاور مل گئی ہے لیکن وہ ایک بہت شاخصانہ تھا جو پاکستان کو بحیثیت مجموعی برداشت کرنا پڑا کہ کس طرح ایک جائز مقصد کے لیے شروع کی گئی تحریک کہ جتنے بھی علم بردار تھے انہوں نے خود کو سمجھا کہ وہ شاید خدا بن گئے ہیں تو یہ وہ تحریک تھی جو چیف جسٹس افتخار چودری کے لیے شروع ہوئی اور اب جو ججوں نے خط لکھا ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے